اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی یہ ہے غلام حاجی کی حالت انکل کی آپ لوگ یہ دیکھو کہ یہی بندہ تھا جب سعودی سے آیا تھا اگر آپ لوگ اس کی وہ ٹائم کی حالت دیکھو گے ہٹا ہٹا اور نماجی اور نیک اور کیا بولوں یار بہت ریسپیکٹ پول بولتے ہیں نا انسان وہ تھا یہ اور اس کی حالت دیکھو گے آپ لوگ وہاں سے لے کے یہاں پہ اگر آپ لوگ کمپیر کرو گے ان لوگوں نے بڑے نام رکھے سلمہ کو بڑا کچھ کا سلمہ کے پاس رہیں گے تو مر جائیں گے ان کی جان کو خطرہ ہے ان کو بلا لیا جائے جو جھاڑو علی چھڑایل ہو یا پٹارا ہو یا پٹارا کے سپورٹر ہو ان لوگوں نے یہ ساری باتیں کیے تھے اور آج اللہ نے دکھایا ہے کہ وہاں پہ مر جا رہے تھے کہ یہاں پہ مر جا رہے ہیں مطلب کتنے یہ پٹارا کو دیکھ لو اتنی گھٹیا عورت ہے اتنی گری ہوئی عورت ہے یہی آدمی تھا وہاں سے آیا تھا ہٹا کھٹا اور اگدم صحت مند آدمی تھا یہ اور اب ان کی حالت دیکھو کہ چلنے کے لیے بھی دو آدمیوں کے کندے کی ضرورت پڑھ رہی ہے وہ بولتے ہیں نا کہ اللہ یہاں کا یہی دکھاتا ہے آپ لوگ خود دیکھ لو یہ لوگ سعودی میں اتنا اچھے سے رہ رہے تھے صحت مند تھے عجت دار تھے آرام کرتے تھے صرف نماز پڑھنا اور کبھی کبھار تھوڑا بہت سلمہ کو ہاتھ لگا دینا لوگوں نے بڑا بدنام کرنے کی کوشش کیے کہ سلمہ اپنے ماں باپ کو اپنے ساسسرے کو بہت تقلیف دیتی ہے وہاں رہیں گے تو مر جائیں گے میٹ جائیں گے لوٹ جائیں گے پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا سلمہ کے لیے گند بقا تھا اس کے لیے اللہ نے کر کے دکھایا اللہ نے دنیا میں ہی دکھایا کہ کون کتنا کس کو سنبھال رہا تھا کون کتنا صحت مند کہاں پہ تھا اور کون مارنا چاہتا ہے یہ عالت دیکھ لو آپ لوگ حاجی غلام کی کہ وہاں پہ کیا تھا اور یہاں آنے کے بعد میں کیا ہو گیا ہے اتنی رات کو اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے کہ عائشہ ڈر گئی ان لوگوں نے ارجن میں ہسپٹل لے کے گئے اور پھر وہاں پہ بھی ایک دم مطلب بس دیکھا نہیں جا رہا تھا یار پتہ نہیں لوگ یہ سارا کچھ جان بچ کے دکھا رہے ہیں یا لوگ سچ میں دکھا رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن ایسی حالت ہم نہیں دیکھ سکتے پھر چاہے وہ لوگوں کسی بھی مطلب نیت سے دکھا رہے ہو ان کی حالت دیکھو ابھی کی اگر حالت دیکھو گے پہلے کی دیکھو گے نا تو سچ میں بہت فرق پڑ گیا ان کی حالت سے ایک سال ہو گیا ان کو آ کے ایک سال میں یہ آدمی ایک دم ختم ہونے کی کاغار پہ آ گیا اس کی ماں کو دیکھو تو وہاں پہ کچھ کام نہیں کرتی تھی بس کبھی کبھار کوئی سالن بنا دی تو بنا دی اس کے علاوہ سارے کام سلمہ کرتی تھی اور یہاں پہ دیکھو اس کی ماں ایٹو جیٹ کام کر رہی ہے پیر سوم ہو جاتے ہیں پیر میں فنگسے لگتی ہے لیکن کام پورے گھر کا وہی کر رہی ہے آئی تھی تو اتنی زیادہ سونے کی چوڑیاں پہن کے اور پتہ نہیں کیا کیا پہن کے اور اتنی ہٹی کھٹی آئی تھی اور ابھی اگر آپ لوگ پہلے کی پچھر سے ابھی کی پچھر میں کمپیر کرو گے نا تو اس کی ماں کی حالت بھی گیر گئی بس وہ بیٹی کے بلیک میلنگ میں اتنی زیادہ مشروف ہے کہ وہ بتاتی نہیں ہے دکھاتی نہیں ہے باقی سچ میں کیا بولوں مزگر بھائی کے ابو کو دیکھ کے اتنا برا لگا کہ دیکھ لو کہ انسان کون کیسا ہے نا اللہ دنیا میں ہی دکھاتا ہے کیوں کبھی یہ والی حالت ہمیں وہاں پہ نہیں دیکھنے کے لیے ملی اور یہاں پہ دیکھ لو یہی لوگ تھے نا جو چلا رہے تھے مر جائیں گے مر جائیں گے جلدی بلالو بڑی تقلیف میں ہے ڈنڈوں سے پیروں پہ مارا گیا ہے کھانا نہیں دیا جاتا دوائیاں نہیں دی جاتی بڑا ہی لوگوں نے شوشہ چھوڑے ہوئے تھے یاد ہے آپ لوگوں کو ان کی تبیت وہاں پہ ایک بار خراب ہوئی تھی سلمہ اور ازگر بھائی گھر پہ نہیں تھے چاچو کو لوگ فون کر کے بولے کہ ان کو لے کے جاؤ ہم لوگ آ رہے اس بات کو لے کے لوگوں نے یہ جھاڑو علی چڑیل نے شوشہ چھوڑی تھی کہ اب وہ کوئی لوگوں نے دوائے کھانا نہیں لے کے گئے ہسپیٹل نہیں لے کے گئے تو اب میں یہ جھاڑو علی چڑیل سوال کرتی ہوں کہ تو کیوں نہیں لے کے گئی تیرے باپ کو اب تو یہی بولیں گی نا کہ میں تو دور تھی میں وہاں پہ تھی نہیں اسی لئے آئیشہ کے گھر پہ تھے تو آئیشہ لے کے گئی سیم یہی سیسویشن وہ ٹیم پہ بھی ہوئی تھی وہ لوگ گھر سے بہت دور تھے اور چاچو نجریک تھے تو چاچو نے لے کے گئے تھے گری ہوئی گھٹیا عورت دیکھ لے اور تو بڑی اببو اببو کرتی تھی نا دیکھ تیرے باپ کی کیا حالت ہے تو انہیں اب جا کے تو تیرے اببو کو کلیر کرنے کی کوشش کر رہی ہے خیر اس کے اوپر میں الگ سے ویڈیو بناوں گی لیکن دیکھ لو کہ یہ عورت جو اببو 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 کرتی تھی آج ان لوگوں نے مل کے ان کو کس قدار پہ لاکے کھڑے کر دیے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پہ چل تک کے نہیں سکتے آئیشہ بتا رہی تھی کہ وہ کچھ بولنا چاہتے تھے لیکن ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی سوچو کس قدار لوگ سب نے مل کے اتنا حریس کیے اتنا دھمکیاں دیے اتنی باتیں کیے اتنا مطلب ڈرانے کی کوشش یہ سارا کچھ کیے کہ وہ آدمی کے حالت آج یہ ہو گئی ہے تمہا کو دیکھو لیفٹی کے لگانے سے ہی فرصت نہیں بیٹی کے پیچھے پیچھے دوں ملا کے پھرنے سے ہی فرصت نہیں ہے کہاں تو ان کو کوئی سہارا نہیں تھا تو یہ آدمی سے شادی کر کے سہارا لی تھی اور اب دیکھ لو کہ ان کو سہارے کی جروعت ہے نا تو اس کی ماں کو کچھ نہیں پڑھی ہے اس کی ماں کو ڈالر کی پڑھی ہے صحیح بولا تھا ندیم نے یہ ڈالر امی ہے ڈالر امی جس کے پاس میں پیسہ ہوگا امی اس کی اب انکل سے تو سہارا کچھ لے لیے جو جو اس کو چاہیے تھا گھر پیسہ جو بھی پیپر وغیرہ جو جو چاہیے تھا وہ سب لے لیے اب انکل کی ضرورت نہیں ہے انکل مرے جندہ رہے یہاں رہے سعودی میں رہے کہیں بھی رہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کتنی زیادہ گری ہوئی عورت ہے نا اس کی ماں پیٹھارا اپنے ہزبین کو نہیں چھوڑ رہی ہے اپنے بچوں کو اپنے گھردار نہیں چھوڑ رہی ہے اور ماں کو دیکھو کہ سہارا کچھ چھوڑ کے جا کے اس کے پاس بیٹھ گئی یہ جو بات نکلی تھی کہ اس نے شادی کیے تو لوگوں نے بولے تھے کہ یار بڑاپے میں نام سفر کی ضرورت ہوتی ہے تو شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے بڑاپے میں تو اس نے چھوڑ دی چلو اس کو تو مل گئے اپنی بیٹی کے ڈولروں کا سہارا لیکن ان انکل کا کیا ہوا ہاں ان کو تو کوئی سہارا نہیں تھا نا کیا کرتے کس لیے شادی کیے تھے ایک دوسرے کا سہارا بننے کے لیے تو اب دیتی نا سہارا سپورٹ کرتی نا ساتھ دیتی نا اس عمر میں لیکن نہیں دیکھ لو صحیح بولا تھا نا ندیم نے آج اس کی باتیں صحیح ہو گئی کہ امی ہے نا ڈولر امی ہے لالچی امی جس کے پاس پیسہ امی اس کی باقی پٹارا تجھے بھی ہائے لگیں گی اور بلو انٹی تجھے بھی ہائے لگیں گی تو تو انٹی بولنے کے بھی لائک نہیں ہے بلو رانی ہی صحیح ہے باقی مجھے سمجھ نہیں آتا ان آئیشہ لوگ سب کا کہ موں کھول کے سچ کیوں نہیں بولتے گلت کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے یہ ویڈیو میں بھی اس نے اتنا سی بول کے چھوپ ہو گئی کہ میں کچھ بولنا نہیں چاہتی ہوں بس آئیشہ جو بھی یہ چاچی آچی جو بھی بولتی ہے تو ان کو بس سمجھنا چاہیے یا جو بھی مطلب اس نے بولی ہے کہ میں بولوں گی کہ ایک بار آپ دیکھ لو میں آپ لوگوں کے بیچ میں نہیں بولنا چاہتی ہوں آپ کا بھی دل دکھا ہوگا کچھ بات ہوئی ہوگی میں اس میں نہیں پڑوں گی ارے بھائی جو سچ ہے جو حق ہے اس کے اوپر بولو نا تم لوگ یہ سارے مسئلے مسائل چھوڑی بہت انبند کھٹ پھٹ تو پوری جندگی چلتی ہے اتنے ٹیم میں کیوں نہیں چھوڑی پھر ہاں اگر اتنی ہی بری لگتی تھی ہزبینڈ کی باتیں تو اتنے سال کیسے نکالی وہ ہزبینڈ کے ساتھ میں اب جب ڈالر آیا ہے امی کے پاس میں تب اس کو باتیں بہت بری لگنے لگ گئی چھوڑ کے بیٹھ گئی کبھی وہ اکیلے روم میں پڑے رہتا ہے تو کبھی یہ بیٹی کے دروازے کبھی وہ بیٹی کے دروازے لکھ دی لانت ہے بلو انتری تیرے اوپر لکھ دی لانت ہے آپ جائیں گی ڈرامے کرنے کے لیے ہے نا اچھا اسی لیے ٹکیٹ کا کل ڈرامہ ہوا کیونکہ پتہ تھا ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو کوئی پرانی ٹکیٹ نکال کے دکھا دی ہوگی پٹھارا تو کہہ رہی تھی کہ اٹھائیس تاریخ کی انتریس تاریخ کی ان کی سعودی کی ٹکیٹ ہے اس میں تو عائشہ نے بتائی کہ ٹکیٹ ابھی کروا رہے ٹکیٹ ہوئی نہیں ہے تو لوگوں نے ماں بیٹی نے اتنا جھوٹ کیوں بولے مطلب یہ یہ جتا رہی تھی بلو کہ ٹکیٹ ہے نا اس کے لیے میں جا رہی ہوں سیاہ کرنے کے لیے بائی بائی کرنے کے لیے ہے نا یہ یہ جتا رہی تھی لیکن اصل مسئلہ کیا تھا اس کی طبیعت خراب ہے اب یہ پتہ چلیں گا لوگوں کو کہ طبیعت خراب ہے اور یہ یہاں پہ بیٹی ہوئی ہے ڈالر امی تو لوگ اس کے اوپر تھوکیں گے تو اس نے پہلے ہی ٹکیٹ دکھا دی کہ دیکھ لو بھائی یہ دیکھو میں جا رہی ہوں اور تاکہ لوگ یہ بولے تو یہ تو جانے ہی والی تھی اب رات کو طبیعت بگڑ گئی تو کیا کرے تو ایشہ نے تو دوسرے دن ویڈیو ڈالی ہے تو بلوں نے تو وہی ٹائم پہ کلیپ بنا کے ٹکیٹ کا ڈال دی ہوگی کہ بھائی دکھا دے کہ میں جا رہی ہوں تاکہ مجھے جوتے نہ پڑے کتنے چالو ہے نا دونوں ماں بیٹی سچ میں تم لوگ بہت گھٹیاں اورتے ہیں اور انکل کے لیے بھی میں یہی بولنا چاہوں گی آپ کے ساتھ میں بھی مقافتے عملی ہو رہا ہے جلدی میں تو بولتی ہوں سعودی چلے جاؤ کچھ نہیں تو کم سے کم وہاں کی سر جمین تو ملے نصیب ہو یہاں پہ گھٹر نالے میں دفن ہونے کی بجائے وہاں پہ اللہ کے گھر اللہ کی سر جمین پہ جا کے سونا تو آپ کو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے ہوئے آپ کی یہ ساری جلالت کے لیے بڑا آپ نے سلمہ کا مطلب سپورٹ چھوڑ کے اس گندی عورت کا سپورٹ کیے تھے کہ اس لیے سیر فورسری وہ گندی بیوی کے لیے سچ میں یہ مقافتے عمل ہی ہو رہا ہے تم نے سچائی کا ساتھ نہ دیتے ہوئے چلو ساتھ نہیں دیتے کم سے کم چھپی رہتے لیکن اس کا تو سپورٹ نہ کرتے آہ دیکھ لو اللہ نے کس طرح سے پٹکی دیا ہے کہ وہی بیوی وہی بیٹی ہے نا دیکھنے کو تیار نہیں ہے اس کی تاریف پہ تاریف تاریف پہ تاریف کرتے رہتے ہیں اور وہ بیٹی ہے نا پوچھنے کو تک کہ تیار نہیں ہے اپنی ماں کوئی بینا ہو نہیں رہتی اپنی ماں چاہیے اس کو لیکن اببو نہیں چاہیے سوچو کتنی اچھی لڑکی ہے نا کتنی اچھی عورت ہے بھینسہ لڑکی کائکی بھینسہ ہے بھینسہ میری قدمت کرتی ہے دوائیاں لے کے دیتی ہے ہمیں پوچھتی ہے ہمیں بہت عجد دیتی ہے دیکھ لیا ہم نے کہ کتنی عجد دیتی ہے کتنا پوچھتی ہے کتنی دوائیاں لے کے دیتی ہے وہ سارے جھوٹ آج آپ لوگوں کے جو تم لوگوں نے اس کو اچھا بتانے کے لیے اتنے سارے جھوٹ بولے تھے نا آج وہ سب نظر آ رہا ہے دنیا کو کہ وہ کتنی اچھی ہے کتنی خدمتگار ہے آئے تھے تو کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی نا بجورگوں سے گھر میں رونک ہوتی ہے بجورگوں کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے اللہ نے ہے نا میرے گھر میں اسنے سال بجورگ نہیں تھے اب مجھے اللہ نے موقع دیا ہے تو میں بجورگوں سے ہنڈے ہلواؤں گی بجورگوں کو اوپر پہنچانے کی پوری پوری پلاننگ کروں گی لانت پٹارہ تیرے اوپر بتا نہیں اس کو جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں جو جان بچھ کے کر رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں جو لوگ اس کو نہیں جانتے اندر سے کہ یہ کون سی ڈائن ہے اس کو بھولی سمجھتے ان کو یہ ساری چیزیں کیوں نہیں نجر آتی ہے آپ لوگ اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو یہ کس طرح کی عورت ہے یہ کس قدر انسانوں کو ہے نا جانتے ختم کر دینے تک ہے نا پورا پلاننگ کر لیتی ہے دیکھ لو آپ لوگ کہ خود کے گھر میں تو نہیں رکھی نہیں رکھی اس کو اس کے گھر میں بھی نہیں رہنے دی ہے اس کی آنکھی بھی چاوی اس نے جا کے بلوں نے لے کر آگئی اس کو گھر سے نکال کے تالہ مار کے چاوی لے کر آگئی اور اس کو گھر سے نکال دی اب ان لوگ موں کھول کے بتاتے نہیں ہے کہ اس نے گھر سے نکال دی ہے اس کے لیے ہم نے ہمارے گھر پہ رکھے ہیں ان لوگ بتاتے نہیں ہیں اور یہ جو جھاڑوالی چڑیل ہے اور بیوڑا ہے ان لوگ بھی جائر سی بات ہے اس کے کتے ہیں تو ان لوگ بھی نہیں رکھیں گے سلمان تو دور رہتا ہے آزگر بھائی دور رہتے ہیں پھر بھی دیکھ لو آیشہ نے یہ بولی کہ میں نے آزگر بھائی کو فون کی تھی پھر انہوں نے کچھ بتائے کہ بی پی لوگ یا ہوگا یا شگر یا پتہ نہیں کیا تو مطلب شکر والا پانی دو اور ہسپیٹل میں لے کے جاؤ جو بیٹے کو یہ اتنی گندی گندی باتیں کر رہا تھا کہ تم نے جو پیٹارہ کے لیے بولے ہے کل کو تمہارے بچوں کو بولا جائیں گا تمہاری بیوی کو بولا جائیں گا تم کو شرم نہیں آتی ہے تم لوگوں کو ڈپ کے مرنا چاہیے وہی بیٹے کو فکر لگی ہے اور جس کے لیے یہ اتنا بول رہا تھا نا وہ بیٹی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے کوئی اس کا involvement نہیں ہے کہ یہ بڑھے کے لیے وہ کچھ کرے اس کو بولتے ہیں مقف آتے عمل اس کو بولتے ہیں اللہ کی کرنی جو سچ ہے اللہ دکھا آ رہا ہے باقی پیٹارہ اور یہاں پہ اگر یہ تھوڑے دن رہیں گے نا کچھ مہینے اور رہیں گے تو پیٹارہ ان کو جان سے مار کے ہی دم لیں گی اور یہ بات آپ لوگ لکھ کے رکھ لو جب لوگ نوے نوے آئے تھے نا تب ہی میں نے بولی تھی کہ یہ ان کو جان سے مار کے ان کے رسے توڑ کے ہی دم لیں گی آج وہ ساری باتیں میری سچی ثابت ہو گئی ہے آپ لوگ خود دیکھو میری جا کے لوگ جب آئے تھے نا شروع کہ میرے آپ لوگ آٹھ ڈس ویڈیو دیکھنا آپ لوگوں کو اس میں پتہ چل جائیں گا میں نے یہی ساری باتیں کی تھی اور آج میری کی ہوئی ایک ایک باتیں سچی ثابت ہو رہی ہے پروف ہو رہی ہے کہ جو جو میں نے بولی تھی نا سارا کچھ سچی تھا خیر اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی کہ کل کے ویڈیو کے اندر ویڈیو کی لائن تر زیادہ لمبی ہو رہی تھی اس کے لئے میں نے اس کے اندر یہ بات نہیں کی تو ابھی کر لیتے ہے کل پٹارا نے بولی کہ ہم گھوڑا کھڑی دیں گے کیوں بھائی مردوں سے ترہ دل بھر گیا آپ تجھے گھوڑا چاہیے مردیں تیری چبلی کر دیتے ہیں کہ تو کونسے ہٹل میں کہاں پہ کیسے لیتی ہے کیا کرتی ہے تو اب تجھے گھوڑا چاہیے ارے شرم کر شرم لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ہے رہنے کو چھت نہیں ہے اکڑ اکڑ کے تھنڈیوں میں مر رہے ہیں اور تجھے رہیسوں والے شاک سوج رہے ہیں وا 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 لانت پٹارا تیرے اوپر لکھ دی لانت ہے نہیں پہ آپ لوگ دیکھ لو نا اس کی باپ کی تبیت اتنی خراب ہے پیسہ لگانا تو دور کی بات ہے اس کی طرف چھوڑی سی میند تکے نہیں لگا رہی ہے اور اس کو گھوڑا کھڑی دنائے اور اممہ کو بھی دیکھو گھوڑے کا نام بتا رہی ہے ایک گھدا گھونچو ہے بس نہیں ہوا کیا اب تجھے گھوڑا کھڑی دنائے لانتی اور اچھا کل کی ویڈیو میں اس کی مہاں بوری تھی تیبہ جب پڑتی ہے نا تو میں سنتی ہوں مجھے بڑا ہیٹ ہنڈک ملتی ہے اب یہ رہنے دے چالوں اور اکڑ کیا بولتے ڈرامے باج ایکٹر یہ ساری باتیں نا تیرے موں سے نا سوٹ نہیں کرتی بلو بلو تیرے موں سے یہ ساری باتیں بلکل بھی سوٹ نہیں کرتی بڑے سکون مل رہا ہے تو خود بھی پڑھ لیتی بیٹی کو بھی پڑھا دیتی اگر سکون ملتا ان سب چیزوں میں تو جھوٹی کہیں کی مکار عورت لیکن کتنا بھی ڈراما کر لے ڈراما ڈراما ہے یہ بات ثابت ہو ہی جاتی ہے کل والی ویڈیو میں اس نے بولی کیا ہے کہ سور میں پڑھتی ہے تیبہ قرآن شریف سور میں پڑھتی ہے تو بے تو جاہلو گٹر کے کیڑوں سور نہیں بولتے ترس بولتے جب کوئی پڑھائی کرتا ہے نا تو ترس میں کرتا ہے قرآن شریف ترس میں پڑھی جاتی ہے نا کہ سور میں سور میں گانا ہوتا ہے تم لوگوں کو اتنا تو پتہ نہیں ہے اور تم لوگ بول رہے ہو کہ تم لوگوں کے دل کو تھندک ملتی ہے جاہلو تم لوگوں کو ڈپ کے مر جانا چیئے منوسو جو اثیت ہے نا اسی طرح سے دیکھو اُبھر اُبھر کے باہر آتی ہے اس کے دماغ میں چوبیس گھنٹا بس فیلم سیریل گانے مووی یہی سب بھرا رہتا ہے اس کے لیے اس کے موہ سے سور نکلا جبکہ سور بولنا ہی گنا ہے بھائی سور میں گانا گایا جاتا ہے سور میں گیت گاتے نا کہ سور میں پڑھائی ہوتی ہے پڑھائی ترس میں ہوتی ہے کہ ترس سے پڑھائی تھی سور میں بول رہی ہے لانت بلو تیرے اوپر بھی اور پٹھارا تیرے کو تو ڈپ کے مر جانا چاہیے منوں اس کی کبھی جندگی میں لگتا ہے تم لوگوں نے پڑھائی نہیں کی ہے جندگی میں تم لوگوں نے یہ ساری چیزوں کا علم نہیں لئے اس کے لیے آتے ہے کچھ بھی بکوات کر کے جاتے کبھی بولتی ہے تو دوسمن اللہ کے ساتھ میں اللہ دوسمنوں کے ساتھ میں مل گیا ہے تو کبھی کیا بولتی ہے کبھی کیا بولتی ہے جب دیکھو جب اللہ کی اور نماز کی بے حرمتی کرتی ہے پردے کی بے حرمتی کرتی ہے اور پتہ نہیں کون جاہل ہے جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں تم لوگوں کے اوپر بھی لکھ دی لانتیں اسی طرح سے دیکھ لو اللہ خود ان کی ہے نا سچا یہاں سامنے لاتا ہے کہ ان کو نولیج کتنی ہے لوگ اس چیز میں سکون ان کو کتہ مل رہا ہے اور ان کے موں سے کیا نکلتا ہے لانتی کہیں گے چلے جی اس ویڈیو کا میں یہی پیانٹ کرتی ہوں ویڈیو کرتی لگے کمینٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ہاں بابا جی کے لیے دعا جرور کرنا چاہے وہ جو بھی سینس میں کر رہے ہیں یا سچ میں ہو رہا ہے یا جو بھی ہے لیکن دیکھ کے برا تو لگتا ہے نا کیونکہ ہم بھی انسان ہیں تو دعا کی گجارش ہے دعا جرور کرنا کہ اللہ ان کو صحت دے اور وہ جلدی سے جلدی پاکستان چھوڑ کے مدینہ چلے جائے اچھا ایک بات اور میں کلیر کر دوں کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں آرہا ہے کہ یہ واپس سے مدینہ جا کے سلمہ کے گھر پہ کیوں جائیں گے سلمہ اس کو کیوں رکھے تو دیکھو ماں باپ کیسے بھی ہو بچوں کی فرض ہوتا ہے بچوں کا کہ وہ ماں باپ کو سنبھال لے جب ماں باپ بچوں کو بڑا کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں بچے کتنی بے عرمتی بھی کر دیل بھی دکھا دیتے پیار بھی دیتے ہر ایک چیز ہوتی ہے اسی طرح سے نا ماں باپ کے لیے بھی یہی حکوم ہے کہ ماں باپ کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے چاہے ماں باپ کتنے بھی برے ہو خیر ان لوگ اپنی مرضی سے آئے تھے اپنی مرضی سے اگر واپس جائیں گے انکل تو سلمہ آج اگر ان کو دیکھیں گی تو کل سلمہ کی اولاد سلمہ کو دیکھیں گی کیونکہ یہاں کا یہی ملتا ہے آپ لوگوں کو پتہ یہ ہے نا تو سلمہ جو کر رہی ہے نا اگدم صحیح کر رہی ہے تو اس کے لیے آپ لوگ نراز نہیں ہوئے اور پٹھارا کے سپورٹروں کی طرح حرکتیں کرنے کی ہمیں بالکل بھی جروت نہیں ہے اگر سلمہ کچھ اچھا کام کری تو ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے ناکہ نراز ہونا چاہیے تو یہ تھی یہ ساری باتیں باقی جس نے جو کیا ہے وہ خود بکتیں گا اچھا کریں گے اچھا ملیں گا برا کریں گے برا ملیں گا سلمہ اچھا کرتی ہے دیکھو اس کے ساتھ میں الحمدللہ اچھا ہی ہوتا ہے بڑی سے بڑی مصیبت بڑی سے بڑی تکلیف سے وہ باہر آ جاتی ہے یہ اس کے اچھے نیک اور اچھے عمال کا ہی تو یہ ہے نا فعل ہے نا جو وہ ہر ایک مصیبت سے باہر آ جاتی ہے ہر ایک چیز میں وہ چوب ہے لیکن اللہ اس کو سچا ثابت کر رہا ہے ہر ایک چیز میں وہ اس کی جو بھی برائیاں کیے تھے جو بھی اس پہ الزام لگائے تھے ان سب سے ابر ابر کے باہر آ رہی ہے اور وہ جو لوگوں نے الزام لگائے تھے نا وہ ان کے اوپر چھپکتے جا رہے تو یہ سب میرے اللہ کی شان ہے اور سلمہ کا صبر ہے تو اس چیز میں آپ لوگ سلمہ کو اپریشیٹ کیا کرو نہ کہ ہمیں ان کی طرح سوال اٹھانے کی مصلاب فالتو کے سوال اٹھانے کی ضرورت ہے نا تو چلے اللہ حافظ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے موسیقی